فرخہ پرست طاقتوں کے آگے اپنے آپ کو بیچ چکے تھے اپنا زمیر بیچ دیئے ملیس اتحاد ان کو مسلمین کو توڑنے کے لیے ان کے باوہ کا استعمال کیا گیا مرہوم امان اللہ خان جو اسے فرخہ پرست طاقتوں کے آگے چھپے سودا کرے جھوٹوں کے سردار عمجد اللہ خالد ایسی ایسے باہر آ کر بولتا بار بار قائد ان کو تمہارے باوہ جو اسے پنچر کی دکان چلاتے تھے رات میں کنڈکٹر کے ٹٹان بیستے تھے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ امبائی سید ازر آپ کا چھوٹا بھائی ملیس اتحاد ان مسلمین کا ایک چھوٹا سا ورکر آپ کے سامنے پھر سے آزیرو آؤں یہ ویڈیو کے ذریعے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھام جداللہ خالد کا جس میں بتا رہے تھے کہ بہت کچھ بتانے ہی کوشش کر رہے تھے بہت بڑے دانشور کے جیسا تو میں ان کو یہ کہوں گا باپ ایک نمبری بیٹا دس نمبری انہوں بتا رہے تھے کہ یہ اکھلوں پہ پڑھا پڑھ جاتا اللہ تعالیٰ دولت لے لیتا شہرت لے لیتا زوال آلیا تھا بلکہ بتا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ دولت دیتا شہرت دیتا لیکن زوال بھی دیتا گمنام کر دیتا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کا اور آپ کے والد کا حال ہوا سالہ رہے ملت پہ الزام لگانے کے بعد بابری مدید کے مسئلے میں تو یہ باپ ایک نمبری بیٹا دس نمبری جو اسو بار بار جو اسو مجلی سے اتحاد مسلمین کو بدنام کرتے ہیں مجلی سے اتحاد مسلمین کو جو اسو بدنام کر کر جو اسو فرم کو گمرا کرنے کی کوشش کر دے تو میں ان کو یہ بتاتا چلوں گا ان کے جھوٹ ان کے جو اسو آج تک ایک ہاؤسپیٹل نیدلہ گورنمنٹ جو اسو پرائیوٹ ہاؤسپیٹل سے پرائیوٹ اسکولز بنا لے رہے ہیں آج جو اسو فری ہے اسکول کل جو اسو کل کے دن پیسے لیے تو بولے تو کل کی بات کل دیکھا جائیں گا آج تو فری ہے دوسری چیز کل کی بات تو کل ہے آج تو فری ہے اور ایک دوسرا جو اسو ہاؤسپیٹلز نہیں ہے بول کے بتا رہے تھے 25 ہاؤسپیٹل سے گورنمنٹ چھوٹے اور بڑے ملا کر مینٹریٹی اور جو اسو جنرل ہاؤسپیٹل ملا کر گولکنڈا نام پلی پول سیٹی اور جو اسو اپنے پرانا پول مینٹریٹی ہاؤسپیٹل پیٹلا بروش برحال ٹوٹل 25 اور بستی دواخنے 26 ملا کر اب تک جو اسو 52-53 جو اسو چھوٹے بڑے گورنمنٹ ہاؤسپیٹل ہے جو لوگاں اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اسو آج کے دور میں رننگ اور چال ہوئے 25 سال میں تمہارے باپ جو اسو ایک ہاؤسپیٹل شاید بنائے تھے نہیں بنائے تو وہ بھی میرے کو نیمال ویڈیو کے طرح جو اسو میں دیکھ کر گور رہا ہوں کچھ بہت بڑا کام نہیں ہے سالہ رہ مہترم نے جب 20 سال 15 سال دیے تو کچھ بھی معنی نہیں رہتا 20 سال 15 سال میں گورنمنٹ ہاؤسپیٹل وہ دور میں بنانے کے لئے 25-53-54 ہاؤسپیٹل سے چھوٹے بڑے ملا کر دوسری چیز گورنمنٹ ہاؤسپیٹل کی بات کروں تو گورنمنٹ اردو اور جو اسو پرائیمری اور جو اسو ملا کر 48 ابھی تک تو میں کانٹنگ کر لیا 48 یہ بھی پچاس کے خریب چھوٹے بڑے ملا کر تو ایک بھی نہیں ہے بلکہ بتا رہے دوسری چیز سب سے بڑا جھوٹ جو اسو انہوں یہ بولے پارلیمانی الیکشن جو اسو سالہ رہ ملت نے لڑا بولکہ امان اللہ خان لڑے سالہ رہ نہیں لڑے پہلا الیکشن بولکہ سب سے بڑا جھوٹ یہ جھوٹوں کا سردار امجد اللہ خالت اپنی ہائیسیت سے باہر آکے بولتا یہ گمنام جو اسو کم اخل کم سیاسی سوچ رکھنے والا انسان سب سے پہلے سالہ رہ ملت نے الیکشن لڑا 1977 سالہ رہ ملت سب سے پہلے ہیدر آباد پارلیمانی الیکشن لڑے دوسرا الیکشن تمہارے باپ لڑے 1980 میں لڑے میں کوئی چھوٹ بات نہیں بڑھ رہا ہوں ایلیکشن کمیشن تو جھوٹا ایلیکشن کمیشن کا ڈاٹا ہے میں اس بیس پہ 1977 سالہ رہ ملت سیکنڈ پوزیشن پہ سیکنڈ پوزیشن پہ کچھ کم ایک لاکھ اوٹ لیے تھے سالہ رہ ملت 1977 سیکنڈ الیکشن لڑے امانو اللہ خان تمہارے باوہ لڑکر لڑے جو اختیدار کے بھوٹے اور لنگے تھے سالہ رہ سے بیس کے سالہ رہ کا دل بڑا تھا موقع دیا لیکن جو اے سالہ موقع دینے کے بعد بھی تمہارے باوہ ہار گئے ایک لاکھ چلہ رہ وٹ کچھ لیے ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو وٹ تمہارے والد محترم نے لیا تیسرا 1984 1984 میں تیسرے الیکشن میں سالہ رہ محترم نے جیت حاصل کی ہیدراباد پارلیمانی حلقے سے اور اس دور میں ہیدراباد پارلیمانی حلقہ بہت بڑا تھا بہت سے آسپیٹلز آتے تھے بہت سے گوہ آتے تھے پہل اسٹیڈی کر کے آجاب آوا اس کے بعد میں بات کریں گے رہی بات جو اسو منلی سے تیازن مسلمین میں تھا تو ہمارے والد چلاتے تھے فلاں چلاتے تھے ہلاں چلاتے تھے سالہ رکھو سالہ رکھو بنائے بلکہ اس طریقے کا بات بتا رہا تھا میں اگر تفصیل میں لے کے جاؤں گا تو ویڈیو بڑی ہو جائیں گی لیکن امجد اللہ خان کو جو اسو بتانا یہ ضروری ہے تمہارے والد ایک ناشندے جس طریقے سے فرخہ پرست طاقتوں کے آگے بگ گیا میرا کوئی پارٹی سے شفصینہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک ناشندے جب شفصینہ کی سرکار تھی تو بی جے پی نے ان کے ہی پیادی کو کیسا اکھڑ لیا تھا اس طریقے سے یہ بھی منلی سے اتحاد المسلمین کے ایک ناشندے مرہوم امان اللہ خان جو اسو فرخہ پرست طاقتوں کے آگے بھٹنے ٹیک چکے تھے فرخہ پرست طاقتوں کے آگے اپنے آپ کو بیچ چکے تھے اپنا ضمیر بیچ دیئے تھے کیونکہ سالہ رہ ملت جو اسو ان کی شہرت اور جو اسو ان کی محبت لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی تھی تو جب جنتہ پارٹی تھی دیکھ نہیں سکری تھی بی جے پی کا بی جے پی کا اٹھان ہو رہا تھا اس طریقے سے مسلمانوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا تھا مجلی سے اتحاداً مسلمین کو توڑنے کے لیے ان کے باوہ کا استعمال کیا گیا مرہوم امان اللہ خان جو اسو فرخہ پرست طاقتوں کے آگے چھپ گئے سودا کرے آج آکڑ جو اسو مجلی سے اتحاداً مسلمین کو جو اسو الزامات لگا رہا جھوٹے ہے تو ثابت کر کے بتا سب سے پہلا الیکشن سالہ رہے ملت لڑے ونیس سو ستیتر میں اگر میں جھوٹ بور رہا ہوں تو ثابت کر کے بتا دے جھوٹوں کے سردار رمجد اللہ خالد ایسی ایس سے باہر آ کر بولتا بار بار قائد ان کو تمہارے باپ کچھ بھی نہیں تھے سالہ رہ کو بنایا بلکہ وہ تمہارے باوہ جو اسو پنچر کی دکان چلاتے تھے رات میں کنڈکٹر کے ٹٹان بیشتے تھے بولنے بڑا تو میرے آبا اوزداد سب سکھائے میرے پاس سب پروفہ ہیں بولنے بڑا تو بہت کچھ ہو جاتا لیکن کلمے کی بنیاد پر بولنا نہیں چاہ رہا ہوں سودڑ جانے تو جو اسو اچھی تاریخے سے ایک ایک شجرہ میں جو اسو روز جاری کروں گا کون جو اسو پمچر جوڑتے تھے وہ پمچر کی دکان آج ہے کس کی ہے بولوں کیا نئی بولنا چاہ رہا ہوں اگلی ویڈیو میں اگر زبان سمالیں گا تو وہ بھی بول دوں گا جھوٹے سب سے پہلا الیکشن سالہ رہے ملت نے لڑا ونیس سو ستیتر میں الیکشن کمیشن چیف انڈیا کا جو اسو آرڈر ہے جا کے دیکھ لے سائٹ پہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی سائٹ پہ جا کے دیکھ معلوم ہے جاتا آکر جو اسو نوجوانوں کو گملا کر رہا بہت بڑا دانشور ہے جیسا سمل جانے تو اچھی طریقے سے بتاؤں گا دوسری ویڈیو میں شکریہ خدافیس پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم